بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب میں آپ کو اس وڈیو کے اندر بتانے والی ہوں اس کے علاوہ ڈیل نو ڈیل چھاپے پہ چھاپا یا آپ یہ کہلیں کہ گرفتاری پہ گرفتاری مطلب پچھلے دو دنوں میں اتنا سب کچھ ہوا ہے جب میں اپنے ویکنڈ موڈ میں تھی مطلب سنڈے کو میرا بڑا دل لل جا رہا تھا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی چاہیے مطلب دو ایسی تصویریں دو ایسی تصویریں جس نے پاکستان کو ایک نئے دور میں انٹر کر دیا ہے جس نے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کئی امید دی ہے مراج موڈ بہت اچھا ہے اور صرف دو تصویروں کی وجہ سے موڈ بہت اچھا ہو گیا پہلے ان تصویروں کو ذکر کر لیں وہ کونسی دو تصویریں ہیں یہ دونوں تصویریں آپ پر چل رہی ہیں ایک تصویر ہے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حلف لیتے ہوئے تصویر اور جو دوسری تصویر ہے وہ آج کی تصویر ہے حلف کی تصویر کل کی تصویر ہے اور آج کی تصویر کہ میں نے اپنی زندگی میں مجھے مطلب کوئی بارہ تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں جورنلزم کرتے ہوئے تقریباً رپورٹنگ سے میں نے شروع کیا تھا اور رپورٹنگ سے پھر نیوز آنکرنگ نیوز آنکرنگ سے پھر پروگرام ہوسٹ اور پھر اس کے بعد ویلوگنگ تو اتنے سارے ٹائم میں مجھے نہیں پتا کہ فل کوٹ کیسا ہوتا ہے آج فل کوٹ میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پر میں تو مجھے لگتا ہے آج پیدا ہوئی ہوں تو بھی ویڈی آنسٹ اتنا اچھا لگا دیکھ کر کے یہ جو فل کوٹ والا پورا سین ہے نا پریکٹس این پروسیجور بل والا یہ جو پورا سین ہے یہ ابھی چل رہا ہے اور یہ صبح سے چل رہا ہے صبح سے چل رہا ہے شام کو میں اس ٹائم پر ابھی آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں تب بھی یہ چل رہا ہوگا اب اس کی جو بھی کاروائیاں ہیں وہ میں کوشش کروں گی کہ اگلی ویڈیو کے اندرہ ہم اس سے بات کر سکے کیونکہ پتہ کہ یہ سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے ایسے ریپورٹر میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جب میں سپورٹس ریپورٹنگ کرتی تھی تو جو میرے ٹرینرز تھے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ سب سے مشکل کرکٹ کی ریپورٹنگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ کرکٹ ماچز وہ ماچز ہوتے ہیں جو لائیو آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی کومنٹری بھی چل رہی ہوتی ہے تو آج مجھے وہی والا اپنا دور دوبارہ یاد آ رہا ہے کیونکہ آج جب میں پریکٹس ان پروسیجر بل اور اس پندرہ ججز کے فل کوٹ کے بارے میں بات کرتی ہوں وہاں پر جو مقالمیں ہو رہے ہیں جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اتنا مشکل ہے اس کے لیے ریپورٹ کرنا ہر کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے میں بے قرار تو بہت تھی آپ لوگوں سے ملنے کے لیے لیکن میں اس وجہ سے بہت بے قرار ہوں کہ جتنا ٹائم مجھے یہاں لگ رہا ہے مجھے وہاں پر بھی دیکھنا ہے ٹی وی پر کہ کیا چل رہا ہے کازی چھا گیا ہے اور آتے ہی انہوں نے بہت زیادہ سکسر مارے ہیں خیر جی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے آپ سے تھوٹی سی بریک لی تھی ویکنڈ بریک لی تھی اپنا ویکنڈ انجوئے کرنے کے لیے اور میں تو بڑا انجوئے کیا کیونکہ سنڈے کو قاضی صاحب اوث لیتے ہیں لیکن ان کے اوث لینے سے پہلے جانے والوں کی تھوٹی بات کر لیں ان کا سٹیٹس بتا دوں آپ کو عمر اطا بندیال صاحب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنڈے کو ان کی اوث ٹیکنگ تھی قاضی فائزیسہ صاحب کی عمر اطا بندیال صاحب جاتے جاتے ہوئے ان کو ایک اچھا سا ویلکم کر دیتے ان کی اوث ٹیکنگ سیرمنی پر آ جاتے ہوتا تو یہی ہے مطلب اطلی سیاست دانوں میں تو ہم نے یہی دیکھا جب آسف علی زرداری صاحب بین ازیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب ان کو یہ منصب ملا ان کو حکومت ملی وہ پریزیڈنٹ بنے یوسف رضا گلانی صاحب پرائم منسٹر بنے اور پھر جب نون لک کی حکومت آئی انہوں نے پانچ سال اپنے پورے کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پھر جب نون لک کی حکومت آئی نواز شریف صاحب کو آسف علی زرداری صاحب نے ایک بہت گریس فولی جو یونو الیکشنز کے بعد کا جو وہ جو پورا ایک جمہوریت کا ایک پورا آگے لے کر کے جانا تھا وہ انہوں نے ہینڈ اوور کیا بہت گریس فولی وہ مناظر آج بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہے وہ مناظر آج بھی اتنے ہی زیادہ آپ کو گوز بمس دیتے ہیں جتنے مجھے دیتے ہیں ایم ہنڈرڈ پسنٹ شو بڑا اچھا لگتا ہے تو میں یہ سوچی تھی اچھا یار جاتے 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 یہ جو عمرتہ بندیال صاحب اپنے دیری انٹ کی مسجد نہیں بنائیں گے لیکن یہ اوٹھ لینے سے پہلے ہی فرار ہو گئے رات کو بارہ بجے میں آپ کو بتا رہی ہوں یعنی سنڈے کی early morning saturday کی رات کو بارہ بجے اگلا دن چڑھ جاتے سنڈے ہو جاتی ہے saturday کی رات کو midnight بارہ بجے یہ اسلام آباد سے نکلے ادھر وہ جو judicial hostel ہے وہاں سے نکلے اور رات تو رات یعنی سہری کی ٹائم پر لاہور پہنچ گئے ارے بھائی تھوڑے گھنٹے اور انتظار کر لیتے اوٹھ ٹیکنگ پر چل جاتے لیکن حوصلہ ہی نہیں تھا تپڑ ہی نہیں تھا دل گردہ ہی نہیں تھا کسی اور کو اس کرسی کو پر بیٹھنے کے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز اب بندیال صاحب کا آئے ابھی تو بندیال صاحب لاہور میں ہی ہے لیکن وہ 9-11 ہونے کی فراق کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے اتنا کام کر لیا ایک سال میں آئے ہائے 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 اتنی عمران خان کے لیے لڑائی کی اتنی جد و جہد کی اتنی جد و جہد کی کہ ہائے رافیہ اب آگے کیا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آگے ویکیشنز پہ جانا چاہتا ہوں ویکیشنز تو ایک بہانہ ہے اصل میں وہ فرار ہونے کی فراق میں ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ قاضی ہی آ گیا ہے اور اب جتنے بھی عمراندار ججز ہیں نا ان کا نمبر لگنے والا ہے اور وہ ٹنکنے والا ہے سی دی سی جو بات ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہی جو بندیال صاحب ہیں نو دو گیارہ ہونے کی فراق میں ہیں بلکل ویسے جیسے وہ اسلامباد سے لہور آئے اور اب لہور سے لنڈن جانے کے لیے یا کسی بھی ملک میں آمین جانے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو جانے والوں کی بتا دی نوید اب آنے والوں کی ہم پہلے تصویر کشی کر لیں قاضی فائزیزہ صاحب جب آئے اوتھ کے لیے تو وہ جو تصویر ہے نا بڑی پاپ فل ہے آتے ہی اوتھ پڑنے سے پہلے اوتھ لینے سے پہلے انہوں نے اپنی بیگم کو بلایا ایسا وومن میرے لیے یہ بہت 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 ضروری ہے اس بارے میں بات کرنا ہر اس خاتون کے لیے جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو یہ بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے ہزبنٹ کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا ہے ہر اس ہزبنٹ کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنی رسپیکٹ دینی ہے اور ہر اس لڑکی کے لیے جس کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ رسپیکٹ یہ والی رسپیکٹ دیکھیں جو قاضی فائز ایسا صاحب نے اپنی بیگم کو دیا ہے سرینہ ایسا کو آپ یہ رسپیکٹ ڈھونڈے جو شخص آپ کو یہ رسپیکٹ دے بالکل دیر نہ کرے فیصلہ کرنے میں بسم اللہ کرے یہ تو تھوڑے سے میریج ٹپس ہو گئے جو کہ اتلیس ان ویجولز کو دیکھ کے اس تصویر کو دیکھ کر کے ایسا وومن مجھے آیا کہ کتنا ضروری ہے عورتوں کو اپنی بیویوں کو اپنی فیاملی کی جو خواتین ہیں ان کو یہ رسپیکٹ دینا کہ آپ ہمارے ساتھ ہر سکھ دکھ میں شامل ہیں کیونکہ بیویاں تو ہر وقت ہی ہر سکھ دکھ میں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ یہ بھی میں نے تاریخ میں پہلی دفعہ دے گا اس لئے میں نے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا کہ میں آج پیدا ہوئی ہوں بکہ یہ بھی میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے اتنے بڑے فارم کے اوپر اس کے علاوہ جو جو چیزیں میں نے دیکھی وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوٹھ تو لیا لیکن کیا آپ کو کوئی باجوہ صاحب کا پتا چلا کتر ہے کوئی خبر چلی ہے کہیں پہ کوئی ٹکر چلا ہو کہ کسی نے رو رو کے ٹپ بھر دیئے ہیں بالٹیاں بھر دیئے ہیں جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ پتا نہیں کہا ہے مجھے نہیں پتا کسی ٹکر میں بھی نہیں چلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوٹھ لے لیا لیکن جو جنرل فیض حمید تھے وہ فیض حمید جو کہ ان کو گڑوانے کی ان کو ہٹانے کی ان کو ہر ممکن حق تک قیم پہ بھی یہ چلے جائے بسے چیف جسزوں پاکستان نہ بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جو جنرل فیض ہیں وہ کہاں ہیں پتا نہیں کہاں ڈر کے چھپ کر بیٹھے ہیں قاضی فائز دل میں تو یہ کہہ رہے ہوں گے فیض حمید بچ کر دکھاؤ کیا کہہ رہے ہوں گے قاضی صاحب فیض آئے گے آئے گے اس طرف بھی آئیں گے قاضی صاحب نے اس طرف بھی آنا ہے یہ فل کوٹ کا جو آج پورا سین چل رہا ہے یہ بس یہ سین ختم ہونے دیں پھر اگلا مرحلہ یہی ہے میں آپ کو آلریڈی خبر دے چکی ہوں جیل لش پش تیار ہے فنائل سے دھو دی ہے انہوں نے جیل انہوں نے وہ چونٹیوں والی جیل نہیں دینی جنرل فیض کو نہ 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 صاف ستری ڈٹال سے لشکاریں مارتی بھی جیل انہوں نے دینی ہے تو جی فائز عیسیٰ صاحب نے اوتھ لیا جنرل باجوا کا کچھ پتہ نہیں فیض حمید کا کچھ پتہ نہیں عمران خان جیل کے اندر رو رہے ہیں سڑ رہے ہیں بلکہ ان کو مزید کیڑے کاٹنا شروع ہو گئے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے کیونکہ ان کو جب کسی نے بتایا کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ نے اوتھ لیا بیگم ساتھ کڑی بھی تھی آرے فلوی نے اوتھ دلوایا کون سے آرے فلوی نے وہی آرے فلوی جو پی ٹی آئی کا ہے وہ آرے فلوی جس نے ریفرنس دائر کیا تھا بغیر اپنا مائنڈ ڈپلائی کیے بغیر اپنے دماغ کا استعمال کیے قاضی فائز عیسیٰ کی اگینسٹ انہوں نے اوتھ لیا اور جو جنرل آسم منیر صاحب ہے جو آرمی چیف صاحب ہے وہ اس تقریب میں موجود تھے انہوں نے سیلوٹ کیا اور اور سب سے بڑی بات یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ہاتھ نہ ملانے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سب کو اجتماعی سلام کیا دل پر ہاتھ رکھ کر کے میں نے آپ کو خبر دی تھی نا صاحبیوں نے پوچھا تھا پہلے یاد ہے اگر نہیں یاد ہے تو جائیں ٹائم لائن کے اوپر وہ ویلوگ پڑھاوا ہے وہ جا کے آپ دیکھئے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ انتیازی سلوک نہیں کریں گے یاد ہے آپ کو تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوتھ لینے کے بعد اپنا پھر پہلا جو ٹیسٹ کیس تھا جو کہ پریکٹس ان پروسیجر بل ہے اس کے لئے فل کوٹ بھی بلالیا ہے نہ صرف بلالیا بلکہ بحث مباحث اسکندر جاری ہے ابھی اس ٹائم پر ڈیبیٹ چل رہی ہے جب میں ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اور وہ کہہ گئتے ہیں قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے بلکل ویسے جیسے خاجہ تارک رحیم صاحب نے جب دلائل دیئے اور وہ دے رہے تھے دلائل تو مجھے لگا کہ مطلب خاجہ تارک رحیم صاحب نام تو اتنا سنا تھا کہ عمراندار جج ہیں اور زیادہ زیادہ وہ فیمس اپنے دلائل سے زیادہ فیمس جو ہے اپنی بیگم رافیہ صاحبہ کی آرڈو کی وجہ سے ہوئے تھے تو میں ان کے دلائل سننے کے بعد آج کی پوری کاروائی کے اندر میں صرف یہی بول سکتی ہوں کہ ہائے رافیہ خاجہ صاحب کو کشتوں سکھا دیتے مطلب ابھی پندرہ ججز بیٹھے میں ہیں ان میں دیکھیں ابھی جیسے اتر منولا صاحب ہیں یا جیسے منصور علی شاہ صاحب ہیں یا پاکستان کے اپنے جو اٹرنی جنرل ہیں یہ جب بولے تو کیسے لوگ سن رہے تھے اور خاجہ صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا صرف پیر کے کیا کہہ رہے کیا نہیں کیا نہیں کہہ رہے باقی لیگل ایکسپرٹ جو ہیں جو ابھی قانون کو سمجھتے ہیں وہ میرے اس کومنٹ کو اپر مزید زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں خیر یہ ابھی معاملات جاری ہیں اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید بات کریں اگر کوئی فیصلہ بیصلہ سامنے آ گیا نہیں تو مزید جو تڑکتی بھڑکتی چیزیں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے ابھی میں آپ کو اور بہت سی چیزیں بتانی ہے وہ میں نے بتانی ہے ریاست کا موٹ ریاست کا بہت زیادہ جارہانہ موٹ ہے اس لیے جارہانہ موٹ ہے کیونکہ ڈالر ہو اس کے علاوہ آٹا ہو اس کے علاوہ چینی ہو اس کے علاوہ سمنٹ ہو بجلی چوری ہو سب پہ چھاپے پہ چھاپا مارے جارے کسی کو پر ہاتھ نہیں روکا جارہا کہ کسی کو پر بھی ہاتھ روکے اس دفعہ جنرل آسم منیر صاحب نے رکنا نہیں ہے انہوں نے اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں کرنا یہ تو اپنے ہیں یہ تو کوئی اور ہیں کیونکہ جنرل آسم منیر صاحب نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور ابھی وہ پورے اس مشن پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ yes he is deciding a right and proper direction for Pakistan that's it تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی اس فراق پہ ہیں اور اس پہ انہوں نے کسی کی نہیں سننی تو یہ جو چھاپے پہ چھاپے مارے جارے ہیں اب اس چکر کے اندر اس چکر کے اندر کچھ اور چیزیں بھی undercover ہو رہی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اسد عمر صاحب نام تو سنا ہوگا سنا یہ نا وہی پیٹی گائے والے اے اسد عمر صاحب اسد عمر صاحب نے مطلب آپ سوچیں ریاست کا مور دیکھ کے اسد عمر صاحب کی گستاخی اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی میں ریاست کو offer کرا دیتا ہوں ریاست سے deal offer کر لیتا ہوں سوچیں مطلب آپ سوچیں کہ ریاست کا مزاد چل رہا ہے کہ لٹنے پھٹنے والوں کی دھبر ڈوز کرنی ہے اور یہاں پر اسد عمر صاحب کا دماغ اتنا چل گیا ہے کہ چلو جی میں ریاست کو offer کرا دیتا ہوں صدقے جاؤمت ڈیل کیا پیش کر رہے ہیں انہوں نے ریاست کو یہ آفر کر آئی ہے کہ جی میں علیہ دین کے چراغ والی صورتحال ہے آپ کے لیے میں علیہ دین کا چراغ ہوں آپ رگڑیں اس کو اور آپ بتائیں مجھے اور میں اندر سے نکلوں گا حسد عمر صاحب ایک جن کی صورت میں نکلیں گے اور کہیں گے حکم میرے آقا میں کیا کروں آپ کے لیے تو حسد عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی سائفر کے اندر بے شک میری اس طرح پکڑ نہیں ہو رہی لیکن منو کڑو سائفر اچھو میں تیار ہوں عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف اور پنکی پیرنے کے خلاف اور ہر ایک کے خلاف آدم آپ گواہ بننے کے لیے میں تو پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں آپ حکم کریں آپ کو کیا چاہیے تاکہ میری کسی طرح خلاصی ہو لیکن میں نے بتایا ریاست ایک مشن پر ہے جواب ان کو ابھی کوئی نہیں ملا ہے لیکن نصد عمر صاحب نے آفرے کرانا شروع کر دی ہے وہاں سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ میرے خال سے کوئی تیرہویں دفعہ گرفتار ہو گئے ہیں مطلب تھرٹین ٹائم ایک مہینے میں دن ہوتے ہیں تیس اور تیس میں سے تیس دنوں کے اندر سے تیرا دفعہ تو ان کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا کیا اڈیالا سے نکلے انٹی کرپشن نے پکڑا انٹی کرپشن سے ان کے جو ہے چہیتے جو ججز ہیں اور ان عدالتوں نے ان کو تھوڑا سا رلیف دینے کی کوشش کی تو اسلامباد پولس نے ان کو پکڑ لیا بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میرے نال گل کر لو میرے نال کوئی تے گل کریں بار بار ان کو بتایا جاتا ہے آپ سے بات نہیں کرنی بیٹے کو بلاؤ بیٹے کو بلاؤ اس اولاد کو بلاؤ جس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے جو سپین میں مزے کر رہا ہے سپین سے بلاؤ اس کی ٹکٹ کٹاؤ لائن بناو تفیر اسی گل کرنی ہے لیکن پرویز الہی صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آلی اب اس لسٹ میں آپ ایک اور نام جوڑ لیں اور وہ ہے جی شیخ رشید خود کو بار بار گیٹ نمبر چار کی پیداوار کہنے کا دعویٰ کرنے والے کہ جی میری تو بڑی سیٹنگ ہے گیٹ نمبر چار میں میں بھی گیٹ نمبر چار سے آتا ہوں شباہ شریف بھی گیٹ نمبر چار سے آتا ہے ہم لوگوں کا تو سوائگ ہی بہت الگ ہے میں تو سگار بھی گیٹ نمبر چار والوں کے پیتا ہوں آپ کو پتا ہے نا تو میں اگر یہ کہوں کہ پوری کی پوری پارٹی یہ جو عبامی مسلم لیگ ہے ایک بندے کی تو پارٹی تھی پوری کی پوری پارٹی پھڑی گئی جہے تھے تڑی گئی جہے اب ان کی خبر یہ آ رہی ہے کہ جی شیخ رشید کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے وکیل سردار عبدالرزاق خان کے مطابق شیخ رشید کے دو بھتیجوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہائی ما ست کے جائے وہ کیا کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم تو گرفتار ہوئے ہیں اپنے ساری نسلوں کو بھی گرفتار کرائیں گے آس پاس کی جتنی بھی ہے خیر جی ان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا گیٹ نمبر چار یاد آیا آپ کو اچھا جی انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں کوئی مقدمہ درش یہاں ساتھ ہی رونے مطلب اتھے کالر رچھاتے گیا نہیں کسی دے نہ لے رونہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی گرفتاری پر دس مئی کو پی ٹی آئی نے ریلی نکالی تھی اتجاجی ریلی کے خلاف تحانہ کو سادہ میں مقدمہ درش کیا گیا اور مقدمہ میں شیخ رشید کو بھی نامزد کیا گیا وکیل شیخ رشید کے مطابق ابھی تک کوئی معلومات نہیں کہ شیخ رشید کو کہاں لے گئے ہیں ان تک رسائی کی کوشش کی جاری ہے اچھا بیسے خیر شیخ رشید صاحب کہتے تھے جیل میرا سسرال اور ہتھکڑی پتہ نہیں میرا گہنا ہے تو اب گہنے بھی پینے میں سسرال پہنچ گئے تو ٹینشن کس بات کی وکیل کو کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے اچھا شیخ رشید صاحب کو کہاں لے گئے ہیں بلکل پتہ ہونا چاہیے بکرز وہ جیسے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اوپن ان شٹ ہر چیز عوام کے سامنے شیخ رشید ہو عثمان ڈار ہو مراد سعید ہو آگے جو کوئی بھی ہو سب پر ہاتھ ڈالنا ہے جس کو بھی پکڑنا ہے بلکل پکڑے لیکن سب کا کھلا محاسبہ اوپن ان شٹ کیس اوپن ٹرائل جو ہو رہے سب کو دکھائیں ان کیمرہ دکھائیں تاکہ عوام کے دماغ کے اندر ان کا جو ہوا بنا بنا ہینسوم لیڈر کی ہینسوم لوگوں کی پارٹی کا یہ ساری ہینسوم نیس تو بھاڑ میں جائے پتہ چلے کہ ان میں کتنا گردہ مادہ ہے کتنا برداشت کر سکتے کتنے کتنے جھوٹ بولے اور پاکستان کو کتنا کتنا نقصان پنچھ آیا آج کے لئے یہ اتنا ہی کیونکہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کے لئے اگلی وڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی لائک کریں سبسکرائب کریں سی یو سون